جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتا پورے انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنل کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنے مرضے کے متابل دھارنے کے پوش تحشدگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج ہماری ایجنسیوں جنرلز ان کی بنائی ہوئی حقبت عملی اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تحشدگردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گناہ اور زیادہ پڑھ پاکستان کی خلاف اگر کوئی سادش ہوتی ہے ہم ہر سادش کا مقابلہ کریں گے عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پر اثر انداز ہوتی پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہے ہم عالمی قوتوں کی ان سادشوں کا مقابلہ کریں گے ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی پاکستان کی آزادی پاکستان کی خودمختاری پاکستان کے استقلال کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں غلامی قابل قبول نہیں بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جائے وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنے مرضی کی مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں نتائج تبدیل کیا جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسترد کیا اور آج دوہزار چوبیس کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہم نے رد عامل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیہ منقض بلوچستان میں سندھ میں خیبر پرشتون خواہ میں اور پنجاب میں ابھی حال ہی میں ہم نے مظفرگڑ میں جو عوامی اسمبلی کی یہ تاریخ کے بہت بڑے جنگ عوام نے جس طرح پہ دیرائی بخشی عوام نے ہمارے سرفخر سے بلد عوام کی اس شمولیت نے آٹھ فروری دوہلہ چوبیس کے انتخابات کی حقیقت کو بینقاب اور وحدہ طور پر دلیا کو بتایا کہ یہ ہماری رائے نہیں ہماری رائے کو تبدیل کیا گی چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلد شورہ اور اس کی عاملہ یہ تو رضحہ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا رائے حمل ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہمسفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے لیکن ہم نے اپنا حصول نہیں بدل اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی نتائج تبدیل کی گئے تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی ہم سر تسلیم ہم نہیں کریں ہم سرنڈر نہیں ہوں گے جو قوت ایسا کرتی ہے ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے پھر یہ جنگ ہے پھر یہ جنگ جاری رہے گی اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کیلئے تیار انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت اس وقت حالات کیا ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو آپ فاتح میں کر رہے ہیں سوات سے شروع کر رہے ہیں ہم نے اس حکمت میں میری پہ اعتراض کیا تھا آج دو ہزار چوبیس میں آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج ہماری ایجنسیوں جنرلز ان کی بنائی ہوئی حکمت عاملی اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشتگردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گناہ اور زیادہ بڑھ گئی اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پرستان خواہ اور بلوچستان میں ریاستی ریٹ ختم ہو چکا عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہیں کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشتگردی کی خلاف جنگ لڑھ رہے ہیں یا دہشتگردی کی خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے مادنی زخیر پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں تک رسائی کیلئے اپنا جواز تلاش کرنے کے کوشش کر رہے ہیں وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھ اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری فکر مند ہیں نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ملکی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ گھمنٹ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں خدا جانے کس کیلئے کر رہے ہیں اور خدا جانے عالمی کونسی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عاملی پر متپین ہیں لیکن پاکستان کا عوام متپین نہیں اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر متپہن نہیں ہے ان کے اپنے ماں اور بہنے متپہن نہیں ہیں ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں